سبسکرائب تو میرے چینل اور پریس تا بیل آئیکن اور آپ مجھے میری انسٹرگرام آئی ٹی فرسین نائم پر بھی فولو کر سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم میں ہوں فرسین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ غیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ اس چیز پر اپلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جب ہی جو ہے سپیشل لہور میں پنجاب میں موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے تو سموک جو ہے وہ جو ہے لہور سمیت پنجاب بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے لہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہر اس وقت جو ہے وہ سموک کی لپیٹ میں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور لوگوں جو ہے لوگوں میں مزید بیماریاں پھوٹ رہی ہیں پہلے ہی جو ہے وہ پنجاب میں ڈینگی کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور اب اوپر سے سموک آر گئی ہے ابھی تو دن کا آغاز بھی نہیں ہوا لیکن سموک جو ہے وہ پہلے آگئی ہے اور سموک کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہے وہ لوگوں کو ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پھپروں کی بیماری ہے سانس کی بیماری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سموک کی وجہ سے جو ہے وہ سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے ناک میں جلن ہے اور آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے گلے میں جو ہے وہ آپ کا گلہ خراب ہوتا ہے سموک کی وجہ سے سموک دراصل ایک فضائی لودگی کے باعث بندی ہے جو کہ لاہور شہر میں بہت زیادہ ہے جو کہ ہم سب کے لیے باعث افسوس بات بھی ہونی چاہئے گی ایک پینل اقوامی دارے کے جانب سے کہا گیا کہ لاہور نمبر ون پر ہے پوری دنیا میں لاہور نمبر ون پر ہے جو کہ الودگی میں ہے اور پانچ پر نمبر پر کراچی ہے تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے باعث شرم بات بھی ہونی چاہئے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں بہت زیادہ دھوان جھونے والی گاڑیاں ہیں جو کہ فضائی لودگی کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ جو لاہور میں ہم سب لوگ کورے کو آگ لگاتے ہیں اس کے باعث جو دھوان ارتا ہے وہ بھی لودگی کا باعث بنتا ہے تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ جب بھی موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور ہمارے ہی خطر نہ کہ ہم سب لوگ ہی اس سے بیمار پڑتے ہیں ہم سب لوگوں کو اس سے مشکل ہوتی ہے سفر میں بھی مشکل ہوتی ہے اور ویسے بھی ہم سب لوگ دیگر بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے لئے کچھ کرے اور اس کی علودگی کے خاتمے کے لئے اقدامات اٹھائیں حکومتی سطح پر بھی اقدامات اٹھائیں لیکن آپ اپنی حد تک بھی کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے جہاں لاہور سے علودگی کا خاتمہ کیجئے تاکہ سموک سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں اور اس کے لئے یہ ہے اس سے محفوظ رہنے کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے موہ پر ماسک اور آنکھوں پر اہنک کا استعمال کریں تاکہ آپ کی اہنک سے آپ کی آنکھیں محفوظ رہ سکیں اور ماسک کے ساتھ آپ کا اندرونی نظام محفوظ رہ سکیں آپ کا گلہ محفوظ رہ سکیں آپ کو سانس لینے میں پرابلم کا سامنا نہ ہو اس کے علاوہ آپ لوگ پودے زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں لگائیں اپنے شہر میں لگائیں کیونکہ جب سموک کی اور دیگر وجہ یہی ہے موصلی تبدیلیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں پودوں کو لگانا ہی چھوڑ دیا ہے بلکہ درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جا رہی ہے پودوں کی کٹائی کا سلسلہ جا رہی ہے اسی لئے پودے لگائیں درخت لگائیں اور اپنے ملک کو سرسر بنائیں اور اپنے ملک کی فضاء کو صاف ستھرا بنائیں تاکہ ہم ایک اچھی فضاء میں ایک صاف ستھری فضاء میں ایک تروت آسا فضاء میں سانس لے سکے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے ملک کا خیال لکھیں اس ملک کا خیال لکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک شہری ہونے کے ناتے اپنے گھر کو اپنا سمجھے اور اس کو صاف رکھنے کی کوشش کیجئے اور دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کو استعمال کرنا بند کیجئے اس کے علاوہ جو ہے وہ کورے کو بھی جو ہے وہ آگ لگانا بند کر دیجئے یہ بہت بڑی جو ہے وہ علوت کی کا سبب بنتی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لئے یوسفل ثابت ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمرس میں مجھے لازمان اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ